بخولِ غالب اسے یہ تخیابے دی استادِ ذرافت عبروِ دکن پدم شری جناب دوستِ مخترم شجاعت علی صاحب جناب زفر الدین صاحب میں ممنون ہوں آپ نے ذرا نوازی کی ورنہ ان ہستیوں کے ساتھ میری نشست خود باعثِ عزت ہے ناظر میں بے مثال محترمہ نکت جہان صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ دلچسپی ہے اور ہم انیسویں صدی کے ان آفتاب و محتاب کو جو فلکِ برے سغیر ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں ایک لحاظ سے روشن اور تابناک ہوئے گفتگو کریں گے تو اسی خودبہ ہے تھوڑا سا صبر تو آپ کو کرنا پڑے گا گھڑی پر میری نظر ہے چار بس کر ویس منٹ ہو رہے ہیں میں اپنی گفتگو کو کاغذ سمیں نہیں پڑتا لیکن کاغذ کو فالو کرتا ہوں اس وجہ سے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مطالب کو آپ تک کوڈ میں پیش کروں تو میں نے یہ سوچا کہ بہت سے لوگ تو سرسید کے بارے میں جانتے ہیں اور ابھی پروفیسر زفر الدین صاحب نے بہت امدہ طریقے سے تخابلی جائزہ پیش کیا ہے تو جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ تو میں چھوڑتا ہوا ان سے کیونکہ تقرار میرا شیوہ نہیں ہے کچھ دیر ہم سرسید پر اور پھر ایک تخابلی جائزہ کہ کیس طریقے سے ہم نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو پایا ہے لیکن میرا مرکس آخر میں نابغہ روزگار وہ شخص جس کو پوری دنیا پر اور پوری دنیا کو جس پر اعتبار تھا مولانا ابو کلام آزاد نے کہا تھا کہ اردو عدب کی جانب سے غالب کی غزلیں اور میرانیس کے مرسیے دنیا عدب کو توفے میں پیش کیے جا سکتے سرسید لکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علیگر میں دو ہجرے بناوں ایک فارسی کا ہجرہ مرزا نوشا غالب کے نام اور ایک اردو کا ہجرہ خدا سخن میر تخی میر کے نام آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گفتگو ہوئی سرسید نے ایک ایسی سال عمر پائی غالب نے بہتر تیرہتر سال زندگی کی سرسید کو دس سال زیادہ زندگی ملی کسی نے مولانا آزاز سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے اہم کام کیا کیا مولانا آزاز نے کہا تھا زندہ شما جلتے ہی بجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو دس سال زندہ ہے وہ دس سال موت سے لڑتا رہا لوگ اس طریقے کا نہیں پات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرسید کے بارے میں جو حالی نے کہا تھا وہ شیر پہلے سنانا چاہتا ہوں تیرے احسان رہ رہ کر صدا یاد آئیں گے ان کو کریں گے ذکر ہر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو وہ اپنے وقت کا ایک فرد کامل بلکہ اکمل تھا کہ ہم میں کا ہر ایک آلہ اس سے اسفل تھا خردمندوں کی صف میں سو موقھر تھے وہ اول تھا غرض اسلامیوں کی فوج کا لیڈر تھا جرنل سرسید کو اس سے بہتر خراج حالی جیسے شخص اور اکبر الابادی جو بعض وقت سرسید کے ساتھ نہیں تھے لیکن آخر میں انکھو بھی کہنا پڑا کہ ہماری باتیں ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا ہے نہ بھولو اس کو جو کہ فرخ ہے کہنے میں کرنے میں یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے اکبر یہ کہتا ہے خدا بخش بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں آپ نے دیکھا کہ سرسید کی زندگی میں جو غالب سے بیس سال چھوٹے تھے دونوں بھی مغلیہ دربار اور انگریزی سرکار سے غالب کو دربار سے تنقا ملتی تھی اور انگریزی سرکار سے پنشن ملتی تھی سرسید کو دربار سے پنشن ملتی تھی اور انگریزی سرکار سے تنخوا ملتی تھی ہیں ملتی 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 کہ آپ سے حاصل کرتے ہیں یہ خیالات ہیں سرسید کے مرزا نوشہ غالب کے بارے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں آثار سنادید میں جہاں پر گفتگو کرتے ہیں وہ دہلی کے اکابرین کی اسی لئے شاگرد غالب حالی حیات جاوید میں لکھتے ہیں کہ سرسید غالب کو چچا کہتے تھے اور غالب بھی اسی طرح سے بزرگانہ شفقت کرتے تھے اور اگر آپ دیکھیں ان دونوں کے تعلقات انیس سو اکتالیس میں جب غالب کا دیوان شایع ہوا ہے پہلی بار تو سرسید کے بھائی کے جو پریس تھا سرسید کے بڑے بھائی سید محمد کا بہت بڑا لیتھوگرافک پریس تھا دہلی میں اور اس سے سید الاخبار بھی نکلتا تھا وہاں سے سرسید سے پہلی دوستی غالب کی ان کے بڑے بھائی سے تھی جن کا متاسفہ نے اٹھارہ سو پینتالیس میں انتقال ہو گیا لیکن سرسید جب کبھی دہلی میں رہے وہ غالب کی خدمت سے مستفید ہوئے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سرسید شاعر بھی تھے سرسید دو تخلص کرتے تھے بعض غزلوں میں انہوں نے اپنا تخلص احمد کیا ہے اور بعض میں اپنا تخلص انہوں نے آہی کیا اور کیا ممکن ہو کی طرح اور ان کے دو تین شیر ایک چھوٹا کتاب چاہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ وقت میں زیادہ تر غالب کے لئے رکھ رہا ہوں ایک چھوٹا سا کتاب چاہ فخرات سرسید کے نام سے شائع ہوا ہے اس میں وہ تمام اخوال ہیں جو مختلف تقریروں میں اور فائز اٹھایا ہے غالب سے تو یہ باتیں تو غالب کا اور سرسید کا مسئلہ ہے کہ سرسید دہلی میں پیدا ہوتے ہیں اور علیگر میں دفن ہوتے ہیں غالب آگرہ اور پھر مطفن ان کا دہلی لیکن دونوں کو علیگر سے تعلق ہے جس کا نام زمانے میں کھول تھا جو ایک چھوٹی سی رنجش آئی وہ یہ تھی کہ آپ سرسید کی تصانیف سے تو واقف ہیں آثار سنادید ہو یا خدبات احمدیہ ہو یا الکلام ہو یا تاریخ بجنور ہو یا ازواب بغاوت ہند ہو اس کے بعد جب آثار سنادید کی کافی پبلیسٹی ہوئی تو ان کو آئین اکبری کی تدوین اور ایڈٹ کا موقع دیا گیا بہت سے عظیم لوگوں نے اس کی تخریزیں لکھیں نصر میں سرسید نے خواہش کی غالب سے کہ آپ بھی ایک تخریز لکھ دیجئے یہاں پر جو تخریز آثار سنادید میں بھی غالب کی تخریز ہے لیکن وہ نصری ہے جس میں تعریف ہے سرسید کی لیکن جب آئین اکبری مسنوی جب سرسید نے لکھی جب غالب نے لکھی تو سرسید نے اپنی کتاب میں اس کو شامل نہیں کیا اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ اس تخریز میں غالب نے یہ بتایا تھا کہ یہ بڑا فضول کام ہے صاحبان انگلستان را نگر شیو انداز اینہ را نگر ذرا انگریزوں کو دیکھو ذرا ان کے انداز زندگی کو دیکھو تاچے آئین ہاں پدید آوردن کیسے کیسے یہ لوگ خانون بنا رہے ہیں آنچے ہرگس کس ندید آوردن وہ چیزیں جس سے ہم بے خبر ہیں اس کو اپنے آئین میں رکھ رہے ہیں تو آئین اکبری کی چار سو سال پرانی بات کر رہا ہے حقین خوم آئین داشتن اس زندہ خوم کا حق ہے کہ یہ خانون سازی کریں کس نرائرد ملک بازی داشتن اسی وجہ سے تو ان کے ملک اس طریقے سے ترخی کر رہے ہیں دادو دانش را بہم پی بستن ہند را صدگ آئین بستن ہندوستان میں انہوں نے ایک قانونی دنیا خائم کی ہے تو کیا بتا رہے ہیں اس مسئلہ یہ تھا کہ خود اس تقریز لکھنے کے پانچ سال خبل غالب نے مہر نیمروس کے نام سے مغلیہ سلطنت کے شہنشاہوں کی تاریخ لکھنا چروع کی تھی اور اس کی جلد اول جو شہنشاہ ہمائیوں پر تمام ہوتی ہے وہاں تک بات چیت کر دی تھی خود تو انہوں نے اس طرح سے مغلیہ سلطنت کی تاریخ لکھی لیکن جب مسئلہ سرسید نے لکھا تو اس پر تنبیح کی یہ چیز سرسید کو بہت کھلی سرسید نے اس 38 شیر کی مسنوی کو شامل نہیں کیا بلکہ بقول حالی کچھ ناراض بھی رہے خطو کتابت سرسید اور غالب میں کچھ مدت تک موقوف تھی کیونکہ اس میں شیر یہ تھا کہ مردہ پروردن مبارک کار نیس مردوں کی جو ہے گفتگو اور مردوں کی تعریف اچھی چیز نہیں خود بہگو کانیز جز گفتار نیس تو خود کہہ سکتا ہے سرسید کیا یہ تیرے قابل کام مسئلہ یہ تھا کہ غالب انسان شناس تھے غالب جوہر سرسید کو جان رہے تھے غالب جانتے تھے کہ یہ شخص اتنا شارب اتنا عظیم اتنا نابغ روزگار ہے کہ اس کو جو خود اپنا وقت ضائع کر رہا ہے ان بیکار کاموں میں اس کو چاہیے کہ بہت امدہ کام کرے صاحب اس کے بعد پھر کبھی سرسید نے ایسی کوئی تصریف نہیں کی سرسید کی شخصیت ایک باروت کے ڈھیر کی تہا سے تھی باروت کی ڈھیر کو آتش کرنے کے لیے آتش نمرود کی ضرورت نہیں ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین اکبری کی اس تقریز نے سرسید کی زندگی میں وہ انقلاب لایا کہ اس کے ایک سال بعد سرسید نے سب سے پہلے مراداباد میں اسکول کھولا ابھی میں علیگر کی بات نہیں کر رہا ہوں کام شروع ہو رہا ہے یہاں سے ایٹین ففٹی نائن میں ایک سال بال غدر سب سے پہلے ایک مدرسہ سرسید مراداباد میں کھولتے ہیں جس میں فارسی کی تعلیم دی جاتی ہے جس میں انگریزی کی پہلی مرتبہ مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی ہے کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ اگر اس زمانے کی رفتار سے اس قوم کو زندہ رہنا ہے اور پائندہ رہنا ہے اور ترخی کرنا ہے تو مارڈن تریخے پر اس زمانے کی ضروریات کے ساتھ چلنا پڑے گا تو اٹھارہ سو انساٹھ میں مراداباد میں مدرسہ قائم کیا گیا اس کے دو سال کے بعد پھر انہوں نے جا کر غازی آباد میں مدرسہ قائم کیا اور غازی آباد میں ایک سال کے بعد غازی آباد میں سینٹیفک سوسائٹی کی بنیاد دالی سر سید نے اب جو کام ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کچھ اور ہی چیز کے تم تک پہنچ رہے ہیں یہ لوگ پانی پر اب ہوا اور موچ کے محتاج نہیں ہیں یہ لوگ دکھان سے آگ سے دھویں سے اپنے جہازوں کو دوڑا تو پہلا غالب نے کہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ غالب جس دور میں پیدا ہوئی کہ غالب کو خود کہنا پڑا کہ گوئی مشکل نہ گوئی مشکل لیکن سو سال کے بعد اور آج ابھی آپ نے سنا کہ کتنے سو سکاری جو ویولیند ہے سوچنے کی وہ پوری کونسائٹ ہو رہی ہے یہ تھا جذب کیا آموش ہو گئے ہوا یہ زمانہ گزرا اور جب رامپور سے غالب بجنور میں جہاں پر یہ صدر صدور تھے سرسید تھے کہ سرسید یہاں پر ہے لیکن شرم ساری اور دونوں میں غالب میرے ہی شہر میں ہیں لیکن سرائے میں ٹھرے ہیں رات کا وقت تھا کہا غالب سے کہ میرے اس شہر میں ہوتے ہوئے آپ سرائے میں گزر نہیں کر سامان پورا اپنی اپنے ٹانگے میں رکھا اور مرزان کو لائے اپنے گھر مرزان بڑی احتیاز سے اپنی شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے مرزان نے اس کو اور کچھ اپنی تھکن دور کرنے کے لئے ہاتھ مو دھو غالب بہت پریشان ہوئے بہت سٹ پٹائے انہوں نے سمجھا کہ شاعر کہا بھئی یہاں ہم نے شراب کی بوتل رکھی تھی کہاں سرسید کہا نہیں ہمیں بتانا پڑے گا اور غالب بلکت صحیح ہیں غالب یعنی مزاق نہیں کر تو جب سرسید نے دیکھا کہ غالب بہت بے چین ہیں تو استاد غالب کو لے کر گئے اس کوٹری میں اور دکھایا کہ دیکھو وہ ہے تلی آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ شوراب کی بوتل ہاتھ میں آجاتی ہے تو وہ جو اسپیٹ آئی تو غالب تو کہتے ہیں شاہر ہمارے میں ذرافت کا حامل ہوں دبیر و شریف ہوں آلہ ہوں فکر آلہ رکھتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہاتھ میں آئی سرسید سے مخاطب ہو کے کہا سچ بتاؤ اس امانت میں خیانت کس نے کی ہے کہہ سکتے ہیں تہذب ال اقلاق میں بلکہ خدبات میں سرسید ایک بڑی عظیم چیز لکھتے ہیں جس کو میں پیش کرنا چاہتا جملے اگر پڑھوں گا کہ دنیا میں جو انخلابات آتے ہیں جیسے فرانس کا انخلاب آیا مصر میں انخلاب آیا لوگ صدیوں اس کی باتیں کرتے ہیں لوگ اس پر بہت غور خوص کرتے ہیں مگر بہت کم لوگ ہیں جو انخلابات ہر شخص کی زندگی کے ذہن میں آتے ہیں فکر میں آتے ہیں زندگی میں آتے ہیں اس پر اگر کسی نے غور کیا ہو یعنی اگر ہم سوتے ہوئے کبھی سوچیں کہ کتنے انخلابات اس ہماری زندگی میں آئے اور اس کو میں نے کس کس طریقے سے حل کیا تو یہ دنیا کے جو انخلابات ہیں وہ ہیچ ہیں بہت عظیم چیز سرسید نے کہی ہے کہ انسان اسی وجہ سے شاید اسی وجہ سے شاید ذہن انسانی کو غالب نے محشر خیال کہا ہے اس سے پہلے کسی فارسی شاعر نے اس سے پہلے کسی اردو شاعر نے ذہن انسانی کے لئے یہ استعار استعمال نہیں کیا محشر خیال اور اس کی ابھی تک پوری طریقہ سے تعبید نہیں ہو سکی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند واقعات اور راستے میں اور جہاں جہاں کہیں کچھ باتیں آتے رہیں گی تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن سرسید کی زندگی کو ایک دگر پر لگانے سرسید کی زندگی میں ایک خاص انخلاف پیدا کرنے سرسید کی فکر کو اس کے بعد سینٹیفک سوسائیٹی بنانے کے بعد سینٹیفک سوسائیٹی میں تین کام کی ہے سرسید نے ایک یہ کہ فارسی اور اردو میں تعلیم دوسرے یہ کہ انگریزی زبان کی تعلیم ضروری تیسرے تراجم اور جو اس زمانے کے مروجہ جو درس اور دروس تھے ان کو شامل کیا اٹھارہ سو پچھتر میں علیگر میں ہائی سکول محمدن ایڈوکیشنل ہائی سکول خائم کیا اس کے بعد دو سال کے بعد محمدن کالج خائم ہوا جب اٹھارہ سو ستر میں اپنے بیٹے کے ساتھ لندن گئے اور وہاں لندن کے اخبار اسپیکٹیٹر وغیرہ کو دیکھا تو فوراں ذہن میں خیال آیا کہ میری کمیونٹی کے لیے میری قوم کے لیے ایک ایسے ہی اخبار کی ضرورت ہے ایک ہی دن میں تصور کرتے کیا وہ تو علیگرہ یونیورسٹی جو خواب تھا وہ تو انیس سو بیس میں یعنی سرسید کے مرنے کے بائیس سال بعد یونیورسٹی بنتی ہے لیکن اس سے پہلے محمدن ایڈوکیشنل کالیج نے تہذیب الاخلاق نے اور اس زمانے کے خدبات احمدیہ نے جو انخلاب بچا کیا ہے جو محسوس کر رہا ہے کہ یہ کیا شخص ہے جس کی ذہنیت کا حال یہ دیکھئے ہمارے اس میں سب سے نیچا جو آدمی ہے وہ عابد ہے جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج جاتا ہے زکاة دیتا ہے اس سے جو اوپر ہے اس کو کہتے ہیں زاہد جو معرفت خدای کے بارے میں دیکھتا ہے جب ایک سنہی خدا دیکھتا تو اس کا شکر عدا کرتا ہے اس سے جو بڑا ہے وہ ہے مفتی جب مسائل کو دیکھتا ہے تو فتوے سے اس کو حل کرتا ہے اس سے جو اوچا ہے سالک کے اور سلوک کے اس میں اس کو کہتے ہیں مسلح سرسید کم از کم مسلح تھے اس سے جو اوپر ہوتا ہے وہ قائد اور قیادت کرتے تھے ان لوگوں کی عظمت سلوک کے درجات میں بھی بہت زیادہ ہے تو یہاں پر ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جو عام طور سے دیکھی جاتی یہ خوشک ذریعوں سے ہم گزر رہے ہیں اس وجہ سے غالب جان چکے تھے کہ ذہنیت کیا ہے سرسید کی اسی اعتبار سے کام کر رہے تھے مشہور واقعہ ہے کہ اب خیر ہزار سال پرانا ہمارا صوفی شاعر اپنی خانخواہ میں بیٹھا ہوا ہے ستون سے پیٹ لگائے ایک شخص آکے کہتا ہے آغاں درخوب رخان چھے جائے جواب نہیں دیتے سمجھتا ہے شاید سخل سماعت ہے سنتے نہیں ہیں پھر چیخ کے کہتا آغاں ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے اب الخیر جواب دیتے ہیں وہ پوچھتا ہے چھے بھی نہیں کیا دیکھا جائے اب الخیر کہتے ہیں تا چھے بھی نہیں کس حد میں رہ جائے گا اگر تیری فکریں تو اس میں سننائی خدا تو دیکھے گا خسن مطلق کی جھلک تو دیکھے گا پاکزگی تو اس کو دیکھے گا زندگی کی یہ تیرے دیکھنے کا ایک انداز ہے ہر ایک شخص پر بوجھ لادا نہیں جا سکتا غالب کے اتنے شاگر تو کسی کے نہیں تھے غالب نے ایسی مسنوی غالب تو دنیا دار آدمی بھی تھے کسی کے لئے لکھی نہیں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہی ابو الخیر جب یاد آگئے یہ بھی سنتے جائیے کہ ابو الخیر کی اور بو علی سینہ کی ایک ملاقات ہوئی ہے بو علی سینہ معقلات کے آدمی ہیں بو علی دن دونوں کی ملاقات رہتی ہیں جب بو علی سینہ رخصت لے کر بو علی سینہ ابو الخیر سے عمر میں چھوٹے ہیں واپس آتے ہیں باہر تو فوراً خانخواہ کے لوگ ابو الخیر کے پاس آکے کہتے ہیں چتور فہمیدی کیا حاصل کیا کیسا محسوس کیا تم نے بو علی سینہ کو تو ابو الخیر کہتے ہیں ہر چیز جو وہ سن رہا تھا میں اسے دیکھ رہا تھا یہیں سے محاورہ نکلا ہے شنیدن کے بود دیدن یعنی معنی یہ ہے کہ وہ زندگی کی فکری اس سطح پر ہے جہاں پر ابھی دیکھ نہیں سکتا وہ صرف سن رہا تھا یعنی اگر اس دیوار کے پیچھے کچھ آہٹ ہے تو میں سمجھوں گا ہاتھی تو نہیں آسکتا میں سمجھوں گا بلی ہو سکتی ہے کتہ ہو سکتا ہے چوہ ہو سکتا ہے لیکن شک ہے گمان ہے لیکن وہ جو دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے یہ چوہ ہے یعنی بلی ہے تو یہ کہ آنچے اون می شنید من می دی دم وہ جو ہر چیز کو جو سن رہا تھا میں دیکھ رہا تھا دیکھ آپ نہیں یہ ہے منزل منزل فکر یہاں پر دو روشن دماغ کی بات ہے سر سید کا دماغ وہ دماغ تھا جو خوم کی ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب خود تحضیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ یہ سب ٹانگے والے اور رکشے والے اور فلاں فلاں بن جائیں گے اگر ان کو اس وقت تعلیم نہ دی جائے وہ پرسیپشن تھا سو سال پہلے کی سو سال بعد کی جو چیز آنے والی ہے اس خوم صدیوں میں نہیں آسکتا افسوس کی بات ہے کہ ہم غالب کی فارسی اشار سے واقع اتنے نہیں ہیں اس حقیر نے آج سے پانچ سال پہلے غالب انسٹیوٹ کے کہنے پر دو جلدوں میں غالب کے گیارہ سو گیارہ ہزار تین سو سنتیس اشار کا ایک دو سو صفحے کے ساتھ مقدمے کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کی ہے تو آپ دیکھئے غالب کی فارسی شائع مظلوم ترین شورہ ہمارے پاس اس برر سغیر میں ہیں وہ امیر خسرو ہوں کہ عبدالخادر بیدل ہوں کہ غالب دہلوی ہوں ان کے کلام کو اگر پڑھا جائے ہم تو صرف اردو کے کلام سے زندگی کو اپنی سمار رہے ہیں لیکن غالب نے جو چیزیں ہم تک دی ہیں اور غالب سے جو لوگوں نے استفادہ کیا ہے دیکھئے عرفی شیرازی نے حافظ کی مدھا کرتے ہوئے کہا تھا کہ حافظ کعبہ سخن اس حافظ سخن کا کعبہ ہے اور ہر شاعر کہ غالب ایسا کعبہ سخن ہے کہ جس کا تواف نہ صرف شورہ بلکہ برر صغیر کے عوام کو بھی کرنا چاہیے اس وجہ سے کہ صرف یہاں پر گلو بلبل کی بات چیت نہیں ہے بلکہ یہاں پر تمام طریقے سے سماج اپنے زمانے اور اپنے انسان اگر کسی دوسرے کو فرد دے تو وہ اتنا قطرناک نہیں ہے جتنا خود اپنے آپ کو فرد دے سکے تو غالب کی آواز ایک ترقی پسند ذہن کی پیداوار ہے اس لیے بجا ہے کہ غالب کی صدا بازگش ہمارے یہ ترقی پسند شورہ میں ابھی اس اتنا امدہ بڑی یونیورسٹی نے سردار جعفری پر ابھی ہم نے کنکلوٹ کیا ہے سمینار تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کے اشعار کی بازدش وہ فیض ہوں کہ سردار ہوں یہ غالب کے اشعار کی ڈکشن کی توسی ہیں غالب کہتے ہیں لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے فیض کہتا ہے متائے دل میں ڈبولی ہیں انگلیا مینے زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں مینے مطلب وہی ہے غالب کہہ رہے ہیں دام ہر موج میں ہے حلقہ سککا میں نہنگ دیکھیں کیا گزرے ہے خطرے پہ گوھر ہونے تک سردار جعفری کہتے ہیں عبر نیسان کی نہ برکت ہے نہ فیضان بہار خطرے گم ہو گئے تعمیر گوھر سے پہلے وہی مطلب غالب کہتے ہیں جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی مشکل کے تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی سردار جعفری کہتے ہیں لبسی دیئے ہیں تانہ شکایت کرے فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر باتیں دوہرائی نہ جاتی تو کبھی کہ ختم ہو جاتی ہم باتوں کو دوہراتے ہیں تری خریقے سے پیش کرتے ہیں یہ عظمت ہے کہ ان لوگوں نے تو غالب اردو کا پہلا اور غالب اور سرسید کی زندگی کی عملی زندگی میں بھائی چارگی محبت اور کردن اومدی انسان کا وجود اس دنیا میں وسالت کے لیے ہے دو دلوں کو جڑنے کے لیے ہے توڑنے کے لیے نہیں ہے مباش درپے آذر و حرچ خواہی کن حافظ جو چاہے اس دنیا میں کرو مگر کسی کا دل مت دکھاؤ کہ در شریعت ما غیر عزی گناہ ہی نہیں کہ ہماری شریعت میں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے دل توڑنا صرف گناہ ہے آتیش لکھنوی کا شیر یاد آ رہا ہے مندر کو توڑ دالی مسجد کو ڈھائی دل کو نہ توڑ یہ خدا کا مقام ہے آپ سید اس فکر کے عزمت ہیں نقیب ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ غالب نے انسانی ذہن کو محشر خیال کہا محشر خیال کی ترکیب معنی خیز بھی ہے وہ غالب کی سیکھی کے طریقے سے ملاتی ہے جو غالب کی سیکھی میں آرچ ٹائپ ہے اس کے وقت وقت نہیں ہے کبھی اس پر ان شورا نے ہمارے پاس غالب نے اپنے درد و کرب کو اپنی بیچینی کو پورے اجتماع کا پورے سماج کا درد بنا لیا اور اشارہ و کنائے اور بطور استیارہ اپنے درد دلی کا احساس کیا ہے اگر آپ غالب کے باس اشار کو دیکھیں نے گلے نغمہ ہوں نہ پرد احساس میں ہوں اپنی شکست کی آواز دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہے غالب غالب کے ایک ایک شیر میں اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے ہم یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں غالب پر اس لیے بات کرنے کے لیے کہ غالب کو پوری طریقے سے سمجھا نہیں گیا ہے غالب اس دور میں ہیں جہاں پر مغرب اور مشرق کے کلچر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں حکمرہ مسیحی ہے عوام دوسرے مذہب کے فالو ہیں ایمام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے دیکھ رہے ہیں آپ غالب کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ میں اپنے سامین کو بہت باعلم اور میں سامین کی رسپیک کرتا ہوں تو میں صرف اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ ابھی مجھے کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غالب جس نے سرسید کو سرسید ساتھی چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن ذات کے ساتھ کچھ کسی نے بہت امدہ چیز یہ کہی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی بنانے کے لیے ایک کسی خاص موقع پر کوئی کام کریا جائے اور دوسرا ایک خاص مشورہ وہ اسی کو امداد غیبی کہتے ہیں کہ کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس تجربے سے آپ پوری تریخے سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس کی آپ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے غالب ہمارے پاس فارسی کا شاعر ہے اردو کے شاعری سے ہم نے یہ بتانا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ غالب کے ساتھ نائنصافی یہ ہوتی ہے کہ غالب کی جو فارسی کلام ہے اس سے عوام تو اپنی جگہ خواس بھی پوری طریقے سے واقف نہیں ہیں اور غالب اپنے زمانے میں علتہ حسین حالی کے بخول غالب کہتا ہے یہ چار شر دیکھئے کس قسمہ پورسی اور کس گرفتگی دل سے غالب نے یہ خطہ لکھا ہے اے کے راندی سخن از نکتے سرایان اجم چے بما منت بی سیار نہیں اسکم شن ہند را کش نفسانان سخن ور کے بود یاد در خلوت شن مشک فشا از دم شن مومن نیر و یعنی اے تو کہ ایرانی شورہ کی بات کر کر ہم پر چند شورہ کے احسان دھرانی کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان میں ایسے خوشکوش شورہ موجود ہیں جن کی موت تر سانس سے ہوا ان کی خلوت کو مشک خوشبو عطا کرتی ہے ان میں مومن خواہ مومن زیاء الدین نیر امام بخ صحبائی عبداللہ علوی مصطفی خان حسرتی اشرف اور مفتی صدر الدین آزردے جیسے عظیم شورہ موجود ہیں اب سنیے اگرچہ غالب بدنصیب کسی شمار کے خابل نہیں لیکن پھر بھی بزم سخن میں ان عظیم شورہ کا ہمدم اور ہم نفس ہے دیکھ رہے ہیں آپ قسمہ پڑسے غالب یہ کہہ رہا ہے جبکہ حالی گیادگار میں لکھتے ہیں کہ نواب زیاددین نیر مرزا کی نسبت یہ خال تھا ہندوستان میں فارسی شیر کی ابتدا ایک ترک لاچین یعنی امیر خسرو سے ہوئی اور ایک ترک ابیق یعنی مرزا غالب پر اس کا خاتمہ ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الحق کا وہ خصہ کہ جب ان کے شاگرد نے جا کر غالب سے علی سرہندی کے ایک شیر کا مسئلہ پوچھا تھا تو معنی جب بتائے تو واپس آ کر فضل حق سے کہا آپ غالب کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے میں نے یہ ناصر علی سرہندی کے شیر کا معنی پوچھے تو انہوں نے یہ جواب دیا وہ تو کچھ نہیں جانتے مولانا فضل الحق نے کہا کیا جواب دیا جواب سنایا کہا تو اس میں مزایقہ کیا ہے جواب تو ٹھیک ہے کہا لیکن ناصر علی سرہندی جس نے شیر کہا ہے اس کا یہ خیال نہیں تھا کہا اگر ناصر علی سرہندی نے اس طرح سے خیال نہیں رکھا تو اس نے سخت غلطی کی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عظمت ہے غالب کی کہ لوگ جان رہے ہیں اسی وجہ سے ڈاکٹر حسن ہائیری نے جو سومنت خیال ابھی تہران سے شائع کی ہے دس سال پہلے پانچ میں سب کے ہمارے پاس ایک چیز ہے سب کے خوراسانی دوسری ہے سب کے عراقی تیسری ہے سب کے ہندی چہتی انہوں نے کہا غالب کا ڈکشن اتنا جدہ اور اتنا مرسہ ہے کہ اس کو انہوں نے سب کے غالب کا نام دیا غالب اعلان کیا کہ اہل زبان نبود ختیل ہرگز اسفہان نبود ختیل جب ختیل لکنوی سے جھگڑا چلا ہے کہاں زبان خاص اہل ایرانیوں کی ہے مشکل امام وہ سہل ایرانی جو ہماری مشکل اور سہل کو آسان کر سکتے سخنس آشکار اور پنہ نیس دہلی اور لکنوز ایرانی دہلی اور لکنو ایران کے نہیں ہیں زہوری سے بڑا شاعر اس سرزمین پر پیدا نہیں ہوا ہے اسی دکن میں اس نے زندگی گزاری غالب یہ کہہ رہے ہیں لیکن جہاں پر ان شاعروں کو مستنت خرار دیتے ہیں فارسی کا اسی بار کہتے ہیں ذل بردار کس چراب آشم میں کسی کے دستخان کے جھوٹے ہڈیوں کو کیوں چباؤں زل بردار پس چراب آشم میں مکھی کیوں ہوں میں خود ایک نابندہ ایک عظیم شاعر ہوں تو آپ نے دیکھا کہ غالب کو احساس ہے کہ میں کیا ہوں کیونکہ ہر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے یہ اور چیز ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو بظاہر کرتے ہیں بعض لوگ اس کو ظاہر نہیں کرتے دیکھئے بس بھائی اپنی تقریباً میرے پاس آٹھ منٹ ہیں قتم کروں گا ہمارے اردو عدب میں معاملاتی معاملہ بندی شاعری میں چومہ چاٹی کی شاعری جس کو میر صاحب نے کہا ایک گھسا پٹا مضمون ہے جو ہے بوسا ہمارے شاعروں نے ہر طریقے سے بات چیت کی غالب نے بھی میں نے کوئی بیش شیر غالب کے اس موضوع پہ جدا کی کہ غالب نے بھی اس گھسے پٹے مضمون کو جب بات چیت کی اور جب مانی بیان اور غالب اپنی غزل کے شیر میں کہتے ہیں من با وفا مردم رقیب درزد نیم لبش انگ بین نیم یا تبرزد میرے معشوخ کا آدھا ہونٹ شہد کا بنا ہوا اور میرے معشوخ کا آدھا ہونٹ مصری کا بنا ہوا جو مکھی شہد پر بیٹتی ہے وہ کام میٹھائی تو اٹھاتی ہے لیکن وہ آخری میٹھا ہوتا ہے اس وجہ سے شہد پر بیٹھنے کے بعد پھر مکھی اڑھ نہیں سکتی لیکن جو مکھی مصری پر بیٹھتی ہے وہ میٹھا بھی لیتی ہے اور اڑھ بھی جاتی ہے تو غالب کہتے ہیں نیم لبش انگ بین نیم لبش تبر ذات میرے معشوق کا آدھا لب شہد کا بنا ہوا ہے اور آدھا لب مصری کا بنا ہوا ہے من بوفا مردام میں وفا کر کر میں اس حصے پر بیٹھ کر ہونٹ پر جس پر شہد تھا مر گیا وہ رقیب مصری کے حصے پر بیٹھا اور مزا بھی لیا اور استفادہ کیا ہے ایک اور شعر میں کہتے ہیں ہس تفاوت بسی حمز رتب تا نبیس دیکھئے کھجور میٹھا ہوتا ہے لذیذ ہوتا ہے لیکن کھجور کی جو شراب ہوتی ہے نبیس وہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے لیکن شراب میں جو سرور اور نشا ہوتا ہے تو غالب کہہ رہے ہیں ہس تفاوت بسی بہت بہت زیادہ فرق ہے تفاوت بہت ہے حمز رتب تا نبیس کھجور اور کھجور کی بنی ہوئی شراب میں لذت دیگر دہت بوسا چود دشنا مشود دیکھو وہ بوسے کی لذت ہی کوئی اور ہے جب تم معشوق سے لینا چاہو اور معشوق تمہیں گالیاں دے تمہیں مارے تمہیں بھگائے اور تم جبرن اس سے بوسا لو اس بوسے میں جو مزا ہے وہ سکون سے بوسے میں نہیں ہے تو یہ جو مزامین تراشی ہے یہاں پر غالب کی یہ غالب کا ہے انداز بیان اور غالب نے ہر ایک مضمون کو جس طریقے سے باندھا ہے یہ غالب کا اپنا کلام ہے یہ غالب کا اپنی طریقے کار ہے غالب اسی وجہ سے تو میر صاحب بہت اچھی چیز ہمارے حالی نے لکھی کہ یہ تمام چیزیں سکھ حالی نے کہا کہ خصی سائب اسیر و کلیم لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ہی عدب مونا اب ہمیں کھلوائیں غالب نکتہ دانس سے کیا نسبت خاک کو آسمان سے کیا نسبت یہ جو شاعروں کا تم ذکر کر رہے ہو فارسی کے یہ غالب کے سامنے کیا شاعر ہیں یہ تو آپ کے جو ہے کسی طریقے سے ان کو لائے ہی نہیں جا سکتا ہوا یہ کہ غالب جب دہلی میں ایک جاڑوں کے زمانے میں غالب کے پاس شراب نہیں تھی اور غالب کا دوست جو چیف سیکرٹری تھا اتھوپی اس کو جو غالب نے لکھا ہے خط وہ جو خصیدہ ہے اس خصیدے کا مطلع ہی دیکھئے کہ غالب لکھتے ہیں اس کو بھی میں بغیر شراب کے نکنت نہیں چلتا در کفے من خام روائی بغیر شراب کے میرے ہاتھ میں خلم نہیں چل رہا ہے سردست ہوا ہوا تھنڈی ہو چکی ہے آتش بے دود کھ جائی اے آگ جو بغیر دھویں کی ہے تو کہا ہے یعنی میں اس وقت شراب نہیں رکھتا بغیر شراب کے ہوں بایت کے سراہی بوت آبستن سہبہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سراہی ہمیشہ شراب سے حاملے رہے بھرپور رہے بایت کے سراہی بوت آبستن سہبہ تا ناتخرا روی دہد نادرہ زائی تا کہ اس کے ناتخے کو جب وہ پیا جائے تو نادرہ زائی تا کہ نادر مزامین پیدا کر سکے اب یہاں دیکھئے نادرہ ہمارے پاس لڑکی کا نام تا کہ باعث کے یعنی سراہی کو چاہیے کہ شراب سے حاملہ رہے تا کہ وہ نادرہ کو پیدا کر سکے تا کہ وہ نادر مزامین اور از نالا کنم سوئے خدش راہ نمائی میں اس خدر لاغر ہو چکا ہوں کہ میں نظر نہیں آ رہا ہوں صرف آواز دے کے بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پر ہوں تو اب یہ خط یہ مسنوی یہ خصیدہ جب اتھوپی کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے چیف سیکیٹر آپ کے جو ہے ان کو شراب وغیرہ بھیجاتا ہے تو یہ مسائل جو غالب نے کیا ہے وہ عظیم ہے ایک آخری چیز غالب نے دو سو اکاون اشار کا میراج نامہ لکھا میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تمام فارسی میراج ناموں پر اردو کے میراج ناموں پر آپ جانتے ہیں میرا کام علامہ اقبال کا جاوید نامہ اٹھارہ سو بینو اشار کا ایک تمثیلی جو نظم ہے خود بھی ایک دعوید نام مرزا دبیر کا پانس سو چھسٹھ اشار کا میراج نامہ پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک فری مضمون کہ حضرت کے سایہ نہ اس پر انیس شیئر ایسے لکھے ہیں کہ نہ فارسی میں موجود ہے نہ اردو میں موجود میراج نامے پر ہمارے پاس کام ہوا غالب نے بھی ایک میراج نامہ لکھا جو ان کی مسنوی عبر گوہربار میں ہے عوام تو کیا خواست بھی اس سے واقف نہیں سردار جعفری نے عبر گوہربار کے بارے میں بات چیت کی ہے اپنے پیغمبران سخن میں جہاں پر وہ مقدمہ غالب کے دیوان پر لکھتے ہیں اس دو سو اکاون شیر کے جو میراج نامہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش نہیں کیا اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جاوید نامے پر تو آپ جانتے ہیں میری سٹڈی ہے علامہ اقبال نے جاوید نامے کے انٹرڈکشن میں کہا کہ میں نے تین کتابوں سے استفادہ کیا ڈانٹے کی ڈیوائن کوماری ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور نابینا شاعر کی الغفران لیکن کہیں بھی غالب کے اس دو سو اکاون اشار کے میراج نامے کا ذکر نہیں کیا لیکن اس سے بہت استفادہ کیا یہاں تک جاوید نامے میں جہاں پر نوائے غالب رکھی غالب کہتے ہیں کہ فلک ششوں پر میں اپنے اجداد کے ساتھ کعبے کی اطراف سب بستہ احرام میں کھڑا ہوں علامہ اقبال نے نوائے غالب کو اسی جگہ رکھا لیکن علامہ اقبال نے غالب کا میراج نامے کا ذکر نہیں کیا غالب کا میراج نامہ اتنا عظیم ہے اس کا میں نے پورا ترجمہ کیا ہے ایک ایک اشار کا آپ میری ویب سائٹ پر پورا پڑ سکتے ہیں غالب کے دو تین شیئر صرف سناتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے تشبیح دی ہے کہ جب حضور کو برراخ آیا ہے کس طرح سے لے گیا مسلزد بری ماجرہ بلبلی ایک بلبل نے اس کو مثال سے اس طرح سے کہ حضور برراخ سے مسجد اقصہ سے میراج خوصان پہ جو پہنچے مسلزد بری مانجرہ بلبلی کہ بعد آمد و برد بوئے گلی کہ ایک ہوا کا جھوک آیا اور خوشبو کو لے کر چلا گیا خرامی زہ مخراز لاتی ستر جمالی زہ اللہ دلاو ستر چنی تاز بیت المخدس گزش خدم تابع اور رنگ ماہش رسید کہ بے منت مہر گردی بدر اس کا مزا تو یہ ہے کہ پورے میراج نامے پر ایک لیکچر ہو لیکن بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ غالب کی اگر آپ حمد پڑھیں غالب کی اگر آپ ناتیں پڑھیں غالب سنائے خاج با یزدان گزاشتی اس نو شیر کی اگر آپ نات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غالب نے کیا کمال کیا ہے ان ناتوں میں غالب نے کیا کمال کیا ہے ان حمد وں میں غالب نے کیا کمال کیا ہے اس میراج نامے میں غالب صرف بوسے اور مسنوی دیر چراغ دیر کا شاعر نہیں ہے بلکہ غالب ایک زمانے کا شاعر ہے غالب جس طہا سے ضریف تھے اسی طہا سے سرسید بھی ضریف تھے اور دونوں کی حد یہ تھی کہ ان دونوں میں وہ الہامی خوتیں تھیں جو آئندہ دیکھ سکتی تھیں اسی وجہ سے غالب نے کہا تھا میں ایک شیر پر غالب کے اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں غالب وہ شاعر ہے جو مظلوم ترین شاعر ہے سرسید مظلوم نہیں تھے سرسید نے بڑی امدہ زندگی گزاری سرسید کو خدا نے ہر چیز دیا ایٹین ایٹی ایٹ میں سرسید کو سر کا خطاب دیا گیا ایٹین ایٹی نائن میں اڈنبرہ یونیورسٹی نے سرسید کو الال ڈی کی ڈگری دی سرسید کو خدا نے ایک ایسا فرزن جسٹس محمود کی طرح سے دیا سرسید کے پوتا آپ جانتے ہیں کہ کتنی عظمت کا شخص تھا لیکن غالب کا دل اسی وجہ سے غالب نے کہا ہیچ میدانی کہ غالب چون بسر بردم بہ دہر کو جانتے ہو کہ غالب نے اس دنیا میں کیسی زندگی کی ہیچ میدانی کیا تم تاریخے سے میں نے غالب زندگی کی ہے من کے تب بل بل میرا تو مزاج بل بل کا تھا وہ شغل سمندر داشتا سمندر کیا ہے سمندر آگ کا کیڑا ہے جو آگ میں پلتا ہے تو وہ غالب کہتا ہے کہ میں تو ایک بل بل تھا میں تو بل بل سرائے یہاں یارب بازاہدان چہ دہی خل دے رائے گا اے خدا تو فری میں مفت میں یہ زاہدوں کو جو تیری نماز پڑھ رہے ہیں اطاعت کر رہے ہیں خلد جنت فری میں دے رہا ہے ان لوگوں نے تو آپ کے جورے بوتا نہ دی دے انہوں نے تو حسینوں کے غصے اور غم اور ان کی جفاؤں نہیں اٹھائی ہیں وہ دل خون نہ کر دکس اور ان لوگوں نے تو اپنا دل کو خون نہیں کیا ہے یعنی غالب کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت دو کیونکہ مجھے حسینوں نے بہت ستایا ہے میرے دل کو بہت خون کیا ہے میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں تم تو زاہد کو کیوں خامہ خائی جنت دے رہے ہو اس نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہے ہر کجا غالب تخلص در غزل بینی مرا تم جہاں کہیں بھی غالب تخلص دیکھو غزل میں می تراش اس کو کاٹ دو آرہ وہ مغلوبی بجائش می نویس اور اس کی جگہ مغلوب لکھو تو یہ دل پر در بھرا کہنے والا آج ہمارے درمیان زندہ ہے آج ہم سلوٹ کرتے ہیں آج ہم اس کو سلام کرتے ہیں وہ سرسید ہو کہ غالب ہو کہ ایسی سرزمین کے ہم بھی ہیں جس میں غالب اور سرسید نے اپنی زندگی گزاری بہت بہت شکریہ بہت 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 بہت